کہ کلی سبیل سمنگلی کے زمیداروں کی جدی پشتی تین ہزار اکڑ بلا پہمودہ وارازیات پر ایئر فورس کی جانب سے دیوار تعمیر کی گئی ہے اب وہاں پولیس چوکی تعمیر قائم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے جبکہ ملک کے قیام سے قبل یہ ارازی کاسی قبیلی کی ملکیت تھی اور اس پر کاسی قبیلہ قابض تھا جب رائیل ایئر فورس یہاں مشکوں کا انکاف کرتی تو کاسی قبیلہ اور نوسار کے زمیداروں کو سالانہ وار کے حساب سے کرایا بھی ادا کرتی جسے بعد میں بڑھایا بھی گیا سال انیس سو ستتر میں ایئر فورس نے کلی سمنگلی کے ذریعہ ارازی کو ایک وار کیا تو مذکورہ گاؤں کلی کے آرازی جو عبادی میں واقع تھی کے بدلے بغیر کسی انتقال کے زبانی کلامی حکومت کو دی گئی جو دو آزار انیس تک وہاں کے زمیداروں کے قبضے میں تھی اور وہاں ایک عیدگاہ بھی تعمیر کی گئی جو اب غیر متعلقہ افراد کے نام الات کی گئی ہے لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ کلی سبیل سمنگلی میں کاسی قبیلہ کی ارازی جو غیر متعلقہ افراد کے نام الات کی گئی ہے کو کینسل اور اس پر تعمیر کردہ غیر قانونی پولیس چوکیس کے ختم کرنے کو یقینی بنائے قرارداد نمبر ستر پیشوی ایڈلیسپیلیٹی کی وضاحت فرمائے جناب سپیکر یہ بڑا اہمی شوئے ہمارے عوام اس صوبے کے عوام کے ساتھ بالخصوص کوئی ٹک کے جو مقامی قبائل ہے ان کے ساتھ ان کی بلا پہمودہ زمین پہمودہ زمین ان پہ کسی نہ کسی طرح سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب سپیکر آپ یقین کریں کہ جب اس یہاں پر انگریز کی حکومت تھی اس حکومت میں بھی کچھ انصاب کے انہوں نے بھی کچھ انصاب کے تقاضے پورے کیے جب بھی کسی قبائل سے زمین لی جاتی تھی تو ان کے ساتھ بقاعدہ ایگریمنٹ ہوتا تھا کہ یہ زمین ہمیں اس مد میں چاہیے یہ زمین ہمیں ائر فورس کے لیے چاہیے یہ زمین ہمیں کانٹیمنٹ کے لیے چاہیے وہ زمین کے بدلے وہاں کے عوام کو اس کا قیمت ادا کرتے لیکن آج بدقسمتی سے اس مملکت خداداد پاکستان میں آج جو بھی زمین یہاں آپ دیکھ لیں کوئٹہ کے کاسی قبائل کوئٹہ کے بازائی قبائل کوئٹہ کے یاسنزہی بالخصوص ان قبائل کی زمین ہنہ اڑک سے لے کر کے سرگ اڑ گئے سرگ اڑ گئی سے لے کر کے پھر آپ جا کر کے نوسار پھر غبر تک یہ یہاں پر ہزاروں ہزاروں اکڑ زمین بلا کسی معاہدے کے انہوں نے قبضہ کر لیا جناب سپیکر جس ورحال یہ میں تمام قبائل کی بات کر رہا ہوں اس قبائل نے اپنی یہاں پر ایک تنظیم بھی بنائی ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے اس میں شاوانی قبائل بھی شامل ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے انہوں نے پوری ایک تنظیم بنائی ہے اور وہ ہائی کورٹ بھی گئے ہائی کورٹ نے ڈائریکشن بھی دی ہے جو طریقہ کار وضع ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو کلی سبیل کی میں بات کر رہا ہوں یہاں اتنی بڑی تی نظار اکر زمین ہے جناب سپیکر اب ایک زمین جو یہاں کی قبائل کی زمین ہے وہ ائر فورس نے قبضہ کیا اور سینٹ کی یہاں کمیٹی آئی ابھی دو سال پہلے شاید ڈیر سال پہلے یہاں سینٹ کی کمیٹی آئی سینٹ کمیٹی نے اپنی صفارشات میں یہ زمین یہ قبائل کی ملکیت کرا دی ہے اور ائر فورس والوں کو کہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے معاملات تیہ کریں اور ان کو جو بھی قیمت ہے جو بھی معاہدہ ہے وہ ان کے ساتھ تیہ کریں لیکن جناب سپیکر اب ایک جانب کلی سبیل میں کلی سبنگلے میں وہاں بغیر کسی اجازت نامے کے وہاں کے وہاں پہ جو ہے نا پولیس ٹیشن قائم کیا جا رہا ہے پھر جا کر کے جناب سپیکر وہاں کے قبائل کی زمین ہے کاسی قبائل کی زمین ہے بغیر اس کے باہر سے بندوں کو لا کر کے وہ زمین آلات کی گئی ہے اب اس سے جگڑے پیدا ہوں گے جناب سپیکر سپیکر صاحب آپ مساخل کے ہو اگر مساخل کی کوئی زمین کوئی مائنز کوئی دوسری وہ باہر کے بندے کو آلات کرے آپ کی زمین یا کسی اور قبائل کی زمین کیا وہ برداشت کریں گے کہ یا مجھے کلات میں یا جوب میں میں یہاں سے جاؤں گا وہاں مجھے اب زمین آلات کر دو ہرگز قبول نہیں ہے اس سے قبائل کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں گی اس سے جگڑے پیدا ہوں گے میں ریکویسٹ کروں گا یہاں پر یونیو منیسٹر صاحب ہوں گے وزیر داخلہ صاحب ہوں گے کہ خدارہ آپ یہاں پہ ویسے بھی عوام کے درمیان قبائل کے درمیان بہت سارے جگڑے پڑے ہوئے اب آپ دوبارہ یہاں پر ایک جگڑوں کی بنیاد آپ رکھنا چاہتے ہو وہ ان کا کیا حق ہے باہر سے کوئی بندہ کر کے کلیسابیل کی زمین پر اس کو جو ہے نہ علاقمن دی جائے ائر فورس والے یہ میں سمجھتا ہوں جناب سپیکر خدارہ آپ اس قوم پہ رحم کرے آپ یہاں کے عوام پہ رحم کرے آپ غیر قانوی اقدامات سے حکومت کو رکھیں کہ وہ قبائل کی وہاں کی جو قاسی قبائل ہے یا بازہی قبائل ہے یا سعسنزی قبائل ہے یا درانی قبائل ہے یا شعوانی قبائل ہے ان کی زمین کو آپ کیوں جو ہے نہ وہ جو ہے نہ بغیر اس کے قانون کے اس کے آپ جو ہے نہ علاقمن دے دیتے ہو علنکہ اس کی سیٹلمنٹ بھی نہیں ہوئے ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ سیٹلمنٹ کر دو قبائل کو اپنی زمین دے دو اس کا بندوبس ہو جائے پھر جا کر کے قبائل چاہے گی آپ قبائل سے بلاو اس کو لے لے زمین لے لے قبائل کو قیمت ادا کرے اور زمین آپ لے لے تو میں ہاؤس سے ریکویس کرتا ہوں باقی ممبران بھی اس میں بولے ملک صاحب اس بارے میں 93 میں کمیٹی بشاہد بنی گئی تھی اس میں ملک سکندر صاحب تھے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ وہ رپورٹ اس وقت لکھی تھی وہ رپورٹ انہوں نے لکھی تھی وہ بہتر جانتے ہیں ملک نشیر صاحب اس باوالے سے جانتے شکریہ رسول اللہ خانجر صاحب